اسی ماں خالنے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز شہدائے ارد کے پاس تشریف لے کر دعا مغفرت فرمائی ان کے لئے انہیں سلام فرمایا واپس تشریف لائے ممبر منور پر جلوہ فرما ہوئے فرمایا میں تمہارا پیش واہو تمہارا مقتداؤں اور میں تم پر گواہی دوں گا میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوز کوسر ہے میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا کو جمعہ کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے اس وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں میٹے میٹے اسلام بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بنائی عطا فرمائی کہ آپ نے مزید نبوی میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاں و تعظیمہ میں اپنے ممبر منور پر بیٹھ کر حوز کوسر کو ملائزہ فرمائی سبحان اللہ ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارکہ میں دوری نزدی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی جیسے آپ قریب سے دیکھتے ہیں ایسی دور سے بھی دیکھتے ہیں دھوم و نجم میں ہے تیری بنائی کی حال حضرت فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں ارز کرتے ہیں مجھے مجھے اسلام یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا علیہ صلات و سلام کو اللہ تعالی نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرمائی تاکہ آپ تصرف کریں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی رسول حاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے اندیشہ کیا ہے کہ دولہ جمع کرنے میں مقابلہ کرو گے اور یہ چیز تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گی جس طرح پہلی قوموں کی ہلاکت کا باعث بنے گی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر یہ اختیاری تھا استراری نہیں تھا کوئی مجبوری نہیں تھی کوئی نہیں ہے تو وہ آفا کے فرماتے اور پیٹ شکمِ اطہر پر پتھر بانتے کھجور اور پانی پر گزارا فرماتے جو کی موٹی روٹی بے چھنے آٹے والی تناول فرماتے نہیں اللہ تعالی نے آپ کو سارے خزانوں کی کنجیاں تا فرمائی مگر آپ نے فقر کو پسند فرمایا اللہ تعالی کی رضا کے لئے آخرت کے لئے والا حضرت وہ شانِ رسالت بیان کرتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکِ کونِ ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالکِ کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتی ہے ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتی ہے ان کے خالی ہاتھ میں اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو ہاتھ میں